فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ عَنفُسِنَا وَمِن سِيَّاتِ عَمَالِنَ مِنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ مِنْ يُزْلِل فَلَا حَدِيَلَ وَاشْحَدُواً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَوَاشْحَدُواً لَمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَادُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَهَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَاتٌ وَكُلُّ بِدَاتٍ زَلَالَ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السم علوم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفس است بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد ska ما سلقی طال怎樣 ابراہیم وعلا آل ابراہیم النکا حمد مجید محمد وعلا آل محمد اکام بارک طالے ابراہیم وعلا آل ابراہیم النکا حمد مجید رب شراح لی صدری ویسر لی امری وحلل اکدات امن لسانی افقہو کاولی رب زدن علماء جناب جاوید احمد غامدی صاحب عدبی و علمی حلقوں میں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہم سوشل میڈیا پر جن لوگوں کو آج یعنی کہ جن کا تعرف سنتے ہیں اور جنہیں بے حیثیت ایک مفقر اسلام کے روپ میں جانتے ہیں کہ جن کا ایک شہرہ ہے کہ جی وہ مفقر اسلام اس میں ایک نام جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی ہے اچھا بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یعنی کہ لوگوں کو جن صلحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں اگر وہ اپنی ان صلحیتوں کا جائز اور مناسب استعمال کریں تو اس سے جہاں ان کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جس مقصد کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ایک ترقی کا بائز ہوتا ہے اور جب ہم جاوید احمد غامدی صاحب کو ایک عالم کے روپ میں اگر دیکھ رہے ہوں ایک مفقر کے روپ میں اگر دیکھ رہے ہوں تو ظاہر ہے اگر ایسا آزمی اور وہ بیصلہیت بھی ہو وہ اگر دین کے کسی یا کئی شعبہ جات کے حوالے سے بات کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں جہاں اس کے اپنے شخصی نکھار کی بات ہوتی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ عوام الناس کے لئے بھی کوئی دینی اصلاحی اور عملی ایک ترقی کا ایک صورت بنتی ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ غامدی صاحب کے جو افکار و نظریات ہیں وہ اسلام کی جو حدود ہیں ان کو پھلانگنا شروع ہو گئے اور قدیم منکرین احادیث کے جو نظریات اور جو فکر تھی غامدی صاحب نے اپنے مقصود اخلاقی و عدبی انداز میں اس کو بیان کرنا شروع کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غامدی صاحب کو سننے والا ایک کثیر طبقہ دین کے بہت سارے ضروریات کا شعوری یا لا شعوری طور پر منکر ہونا شروع ہے تو جہاں اہل علم عدرات نے غامدی صاحب کے اوپر نکت کیا ان کا رد کیا اور ان کے افکار کا جائزہ لیا تو وہیں ساتھ ساتھ کچھ مجھ جیسے طالب علموں نے بھی تباہ آزمائی کی تو اسی میں ہم نے بھی سوچا کہ جو غامدی صاحب کے افکار و نظریات ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا ایک اپنے انداز میں اور اپنی ایک طالب علم والی جو ایک تحقیق ہے تجزیہ ہے اس میں بھائیوں کا جو پیش کیا جائے تاکہ ممکن ہے کہ جو انتہائی معذرت کے ساتھ گمراہی کا دربازہ غامدی صاحب کے افکار اور تحریرات کی وجہ سے لوگوں میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہماری وجہ سے بھی لوگوں کی اصلاح کا معاملہ بن سکتا ہو اصل توفیق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے آج خصوصی طور پر غامدی صاحب کے حوالے سے ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ جو غامدی صاحب بھی اپنی تحریرات کی عموماً ابتدا کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ چھوٹ ایسا ایک تارف دیتے تو جو وہ تارف دیتے ہیں تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ پہلے غامدی صاحب کے افکار اور تحریرات پر بات کرنے سے پہلے ان کے تارف کے اوپر پہلے بات ہو تو اس میں غامدی صاحب کی عمر اور ان کا علمی سفر جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے جو اپنی تحریرات میں درج کیا ہے وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے ایک چیز گوش گزار کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ ممکن ہے کہ سننے والے کو جب ابھی اس نے سرسری سننا شروع کیا ہو تو اس کو ایسا لگے کہ ہم غامدی صاحب کی ذاتیات کے اوپر بات کر رہے ہیں حالانکہ ہم غامدی صاحب کی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان تحریرات پر بات کر رہے ہیں جو خود غامدی صاحب کی اپنی تحریر کردہ ہیں نمبر ایک نمبر دو تو اصل میں یہ ذاتیات پر بات نہیں بلکہ ان کی تحریرات میں دیگر چیزوں پہ تو بات جو ان کے افکار ہیں وہ آگے آئے گی یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے اپنی یعنی تعرف میں ان کی جو عمر اور علمی سفر اس میں کس درجہ تضادات ہیں اور اس کے لئے میں دس نکات آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا ہیں تو اور بھی مزید ہم نے جب اس کے لئے تلاش و بسیار کی یہی یہی نہیں کہ جب غامدی صاحب کی کتب کا متعلق شروع کیا اور اس کے اوپر نشانات لگانے شروع کیے تو وہیں پتہ لگا کہ کراچی یونیورسٹی جامعہ کراچی کے شعبہ تصنیف و تعلیف و ترجمہ کے جو نازم ہیں یعنی نازم رہ چکے ہیں خالد جامعی صاحب انہوں نے تین مقالات غامدی صاحب کے اوپر لکھے دیگر علماء جو مفقرین ہیں ان کی طرح تو اور یہ بڑے کوہنہ مشک اور نقاد اور عدیب قسم کے کلمکار ہیں تو ان کا جو مقالہ نمبر ایک ہے اس میں انہوں نے جو غامدی صاحب کی انہیں کے عمر اور ان کے علمی سفر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہم نے یہی سوچا کہ اس پر مزید کی ضرورت ہی نہیں صرف اسی کو اگر بھائیوں کے گوشت گزار کر دیا جائے تو ایک انشاءاللہ غامدی صاحب کو پڑھنے والوں کے لئے فکر کی ایک نئی راہ کھولے گی ہمیں اس پر مزید کام کی ضرورت نہیں تو اس کو ہم نے جھوکا تو نکل کیا چند اضافہ جات کے ساتھ اس ان اضافہ جات سے غامدی یعنی خالد جامعی صاحب مکمل طور پر بھری ہیں وہ اضافہ جات خالصتا ہمارے اپنے بطور طالب علم ہیں وہ اگر غلط ہوتے ہیں تو ان سے خالد صاحب بھری وہ اگر صحیح ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لئے بھی یہ صدقہ جاریہ کا معاملہ ہوگا اب دیکھیں نمبر ایک غامدی صاحب نے اپنی انیس سو نینیانوے کی تحریر میں یعنی کہ جس تحریر پہ انہوں نے جو سن لکھا ہے وہ لکھا ہے المورد لاہور جعوید جنوری انیس سو نینیانوے اور یہ ہے مقامات دباچہ تباہ دھوم دو ہزار چھے کا نسخہ یعنی دو ہزار چھے کی جو تباہت تھی غامدی صاحب کی کتاب مقامات کی اس کے دباچے کے اندر غامدی صاحب نے یہ بات لکھی کہ یہ اردو انگریزی اور عربی زبان میں چند ناتمام تصنیفات اور چند متفرق تحریروں کا مجموعہ ہے علم و فکر اور کلم و کرتاس کی دنیا میں کم و بیش ربع صدی کا سفر ہے جس کے کچھ منازل اس کتاب میں نمائع ہو گئے ہیں اس کے لیے مقامات کا نام اسی لحاظ سے تجویز کیا گیا ہے یہی شاید اس کی اشاعت کے لیے بھی وجہ جواز ہے اب دباچے کی اس تحریر سے جو چیز آیا ہوتی ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب کی کتاب مقامات میں جو ان کی تحریرات ہیں وہ اردو انگریزی اور عربی زبانوں میں ہیں یہ سمجھ رہے ہیں اچھا پھر محنامہ ساحل کراچی سے محنامہ نکلتا ہے مئی دوہزار چھے میں انہوں نے غامدی صاحب کی کتاب مقامات کے وہ عربی اور انگریزی حصہ جو تھا اس پر ڈاکٹر رزوان ندوی ڈاکٹر افتخار شفی اور خالد جامعی صاحب کا نکت شائع کیا تو بزار سے کتاب اٹھا لی گئی بزار سے کتاب ہی اٹھا لی گئی عربی اسے میں شرع شواہد الفراہی کے عنوان سے کتاب کے صفحہ ایک سو ایک سو تہتر کل بارہ صفحات میں غامدی صاحب کی واحد عربی تحریر شائع کی گئی تھی جس میں زبان بیان تذکیر وطانیس کی کئی سو غلطیاں تھی ڈاکٹر رزوان ندوی نے اپنی مارکت الارا مضمون میں اغلاد کا محاکمہ کیا کتاب کے آخری انگریزی حصے میں غامدی صاحب نے شاعران تیور کے ساتھ انگریزی زبان میں چار نظموں مضامین نے غامدی صاحب کی عربی اور انگریزی دانی کی حقیقت کو بازے کیا لہذا اس ایڈیشن کو بزار سے غائب کرنے کے سوا کوئی اور چارہ باقی نہ بچا اب اس نکتے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1999 سے لے 2006 تک مقامات میں جو غامدی صاحب کے مضامین تھے وہ بقول غامدی صاحب کے وہ عربی اور انگریزی مضامین بھی اس کے اندر موجود تھے جو بعد میں نکت ہوتے کے ساتھی اٹھا لئے گئے اور وجہ آپ لوگوں کی سمجھ آ رہی ہوگی نمبر دو مقامات 2008 کے ایڈیشن کے سرورک کے اندرونی یعنی سرورک کے اندرونی سرورک پہ کہیں یہ درج نہیں ہے کہ نظر ثانی شدہ ترمیم یا تحصیح شدہ ایڈیشن دیکھیں یہ اس کے اندرونی ٹائٹل ہے یہ تباعت کی طرف اشارہ ہے اب یہاں پر کہیں بھی یہ بات درج نہیں ہے کہ یہ نظر ثانی شدہ ترمیم یا تصیح شدہ اشارت ہے یا یہ کہ یہ کتاب پہلے کبھی شائع ہوئی ہے واضح لکھا ہے طبعہ اول نومبر یعنی دو ہزار آٹھ نومبر میں یہ پہلی مرتبہ طبعہ سے گزرا اچھا یعنی مقامات طبعہ دوم دو ہزار چھے دباچے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ربہ صدی کی تحریروں کا انتخاب ہے اور دعویٰ کا سن انیس سو نینیانوے درجہ یعنی انیس سو چوہتر سے انیس سو نینیانوے تک کی تحریر مقامات میں شامل کی گئی تھی انگریزی اور عربی کی تحریرات بھی اس کے اندر موجود تھی اچھا اب دیکھیں پھر وہ لکھتے ہیں کہ دوہزار آٹھ کی اشارت کے دباچے میں یہی دعویٰ دورایا گیا ہے دیکھیں یہ دوہزار آٹھ والا ایڈیشن ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب اس میں یہ دعویٰ دوبارہ دورایا گیا ہے کہ گزشتہ یعنی یہ غمدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ متفرق تحریروں کا مجموعہ میں نے اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا پہلا حصہ میرے جذبات وحساسات اور حالات ووقائے کا مرکع ہے دوسرے میں بعض توضیحات اور دین کے اشتہادی مسائل سے مطالق میری آراب بیان ہوئی ہیں تیسرا حصہ تنقیدی مضامین کے لئے خاص ہے علم یہ سمجھ رہے اچھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب تباہ اول نومبر دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ سے پہلے اس کتاب کا کبھی وجود نہیں تھا اچھا جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سن دو ہزار چھے میں جو تباہ دویم ہوئی تھی اور اس میں جو تحریرات تھیں اور اس میں جو تحریرات کا سن انیس سو نینیال میں لکھا ہوا تھا سوالیں پیدا ہوتا ہے وہ تحریری سفرات جو غامدی صاحب نے رباہ صدی جو بیان کیا جو دو ہزار چھے کے حساب سے انیس سو چھوٹر سے شروع ہوتا وہ مقامات دو ہزار آٹھ کے مطابق انیس سو تیراسی سے شروع ہوتا سمجھ رہے ہیں اینی کہ وہ سفرات جو پہلے انیس سو تیہتر سے شروع ہوتا وہ اب بعد انیس سو تیراسی سے پہلے انیس سو تیہتر کے دن دس سالہ عرصہ انہوں نے ایک دن سے کیوں فراموش کر دیا سمجھ نہیں یعنی کہ گویا کسی چیز کو چھپایا جا رہا ہوں کسی بات کو چھپایا جا رہا نمبر تین اگر گیا خود غامدی صاحب نے مقامات یعنی کہ اشارت دو آدار آٹھ کے صفحہ نمبر اٹھائیس کے اوپر ذوق و شوق کے زیر عنوان اپنی تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ برہان مقامات اور خیال و خامہ شائع ہو چکی ہیں ان میں مضامین اور منظومات کا اضافہ البتہ ہوتا رہتا ہے میزان امید ہے کہ اس سال کے آخر تک شائع ہو جائے گی دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اگلے ہی صفحے پہ سن تحریر لکھا دو ہزار ساتھ ٹھیک ہے اب اگر غور طلب نکتہ ہے کہ دو ہزار ساتھ کی تحریر میں خود غامدی صاحب یہ قرار کر رہے ہیں کہ مقامات شائع ہو چکی ہے دو ہزار ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقامات شائع ہو چکی ہے تو دو ہزار آٹھ کے نسخے کو وہ تباعت اول کیوں قرار دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں نکتہ اچھا اچھا پھر یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی نکتہ نمبر چار یہ ہے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں میزان امیدے کے اس سال کے آخر تک شائع ہو جائے گی سن دو ہزار ساتھ کی تحریر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میزان امیدے اس سال کے آخر تک شائع ہو جائے گی جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ میزان کی اشارت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی جبکہ میزان کے نام سے غامدی صاحب کی دو کتابیں انیس سو پچیاسی اور دو ہزار دو میں خود غامدی صاحب کے قائن کردہ ادارہ دار الاشراق لاہور سے شائع ہو چکی تھی انیس سو پچیاسی والی کتاب پر درج میزان حصہ اول جعوید احمد الغامدی اندرونی سرورک پر درج دار الاشراق ون سیونٹی نائن بی ابو بکر بلوک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور مئی انیس سو پچیاسی ناشر ڈاکٹر منیر احمد کتاب کے قل دو سو بتیس صفات دو ہزار دو والی کتاب پر درج میزان تالیف جعوید احمد غامدی کتاب کا ناشر دار الاشراق ون ٹوئنٹی بی موڈل ٹاؤن اندرونی سرورک پر لکھا ہے ناشر جعوید احمد غامدی تباہ دوم اپریل دو ہزار دو دباچے کے مطابق یہ کتاب بیس جون دو ہزار واضح رہے کہ میزان دو ہزار آٹ کے کل صفحات چھے سو اٹھا ون ہے میزان دو ہزار آٹ کے ایڈیشن کے کل صفحات چھے سو اٹھا ون ہے اور غامدی صاحب کے دعوے کے مطابق دو ہزار سات کے آخر میں اس کتاب کی اشاعت ہونی تھی کچھ بات سمجھ رہے یا نہیں اچھا اب دیکھیں لطف کی بات وہاں میں تحریر کے اندر پڑھا کہ غامدی صاحب خود اس بات کو دو ہزار سات کے اندر کہ اس سال میں امید ہے کہ میزان شائعہ ہو جائیں اچھا اب یہ دیکھئے گا یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے الاسلام شاید یہاں سے نہیں سمجھ میں آرہا اس کا نام میں اس کا اندرونی ٹائٹل آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اب اس کے دباچے میں غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے میں نے اس دین کو جس طرح سمجھا ہے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے یہ اسی کتاب کا خلاصہ جس میں کتاب کا نفس مضمون اس کے علمی مباحث اور اس کے استدلالات سے الگ کر کے سادہ طریقے پر پیش کر دیا گیا ہے اب میں آپ لوگوں کو احران کر دوں اس تحریر کا سند دیکھیں پچیس دسمبر دو ہزار سات پچیس دسمبر دو ہزار سات کو غامدی صاحب میزان کتاب کا خلاصہ الاسلام کے نام سے لکھ بھی چکے تھے چھپ بھی چکا تھا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ جانے کہ پھر غامدی صاحب جو ہے وہ کیوں مقامات کے دو ہزار آٹھ کے تباعت والے نسخے میں یہ کہتے ہیں کہ امید میزان اس سال کے آخر تک شائع ہو جائے یعنی دو ہزار ساتھ ٹھیک ہے آچھا پھر غامدی صاحب نے یعنی نکتہ نمبر پانچ غامدی صاحب نے میزان کتاب کے متعلق کتاب ہی کے خاتمے کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 653 پر لکھا ہے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں میزان ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی یہ یہ ہے تباعت سوم تباعت سوم مئی 2008 المعارت 51 کے موڈل ٹاؤن لاہور یہاں اس ادارے سے چھپی ہوئی ہے اس کے خاتمے اس کے کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر 653 پر خاتمے کے عنوان سے غامدی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کتاب کی تصنیت کا جو کام میں نے 1990 بمطابق 1410 عجری میں کسی وقت شروع کیا تھا وہ آج سترہ سال بعد پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو 2017 کے آخر میں شائع ہونی تھی وہ مئی 1985 میں اور پھر اپریل 2002 میں کیسے شائع ہوئی جبکہ 2002 کی اشارت کے ناشر تو خود غامدی صاحب ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب خاتمے کے زیر عنوان سطور سے دھوکہ کھائے اور وہ اس پر یعنی کہ کوئی کلام کرے تو مکمل جو سطور میں پڑھ سناتا ہوں یہ آپ سن لیجئے یہ انشاءاللہ کام آئیگی نا بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کتاب کی تصریف کا جو کام میں نے 1990 بہ مطابق 1410 ہجری میں کسی وقت شروع کیا تا وہ آج سترہ سال بعد پہ تکمیل کو پہنچ گیا یہ اس پورے دین کا بیان ہے جو خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کو دیا گیا اسے فقہ و کلام اور فلسوہ و تصوف کی ہر آمزش سے بالکل الگ کر کے بے کم و و خلف کے علماء سے نقل ہوا ہے پھر جو کچھ قبول کیا ہے اس کے حاملین کی قلت و کسرت یا کسی کے نام اور شخصیت کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے جہاں میرا نقطہ نظر جس طرح دوسرے علماء اور محققین کی آراء کے مطابق نہیں رہا اسی طرح اپنے بزروں سے بڑی حد تک مختلف ہو گیا ہے تہم یہ ایک انسان کا کام ہے جو کسی طرح غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا میں بار بار اسے دیکھتا اور اس میں ترمیم و اضافہ کرتا رہا ہوں اس پیرائے کو بغور سن لیجئے میں بار بار اس سے دیکھتا اس میں ترمیم و اضافہ کرتا رہا ہوں اس کے جو عواب وقتا فوقتا شایع ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ زبان و بیان علم و نظر اور اخذ و استمباد کی کوئی غلطی اگر مجھ پر واضح ہو گئی ہے تو اگلے ایڈیشن میں بغیر کسی تردد کے میں نے اس کی صلاح کر دی ہے میں ہر وقت اس کے لئے تیار ہوں کہ اندہ بھی اس کتاب کی جو غلطی مجھ پر واضح ہو جائے گی انشاءاللہ میں اس کی صلاح کر اب یہاں پر جو سمجھانا آپ بھائیوں کو مقصود ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھئے ہم بھی غامدی صاحب کی ان چیزوں پر اسی دعوت کے تحت تفسرہ کر رہے ہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا اور اگر مجھ پر میری غلطیاں یہ مغالطہ التباس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ میزان کی تعلیف تصویر تحریر کا کام اصلاً انیس سو نوے میں شروع ہوا اور سترہ سال تک مسلسل جاری و ساری رہا لہذا میزان کے نام سے کسی کتاب کی اشارت کا سوال دو آزار آٹھ سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوتا ہے مرتب کتاب حالانکہ غامدی صاحب کے بیان بھی درست نہیں ہے میزان کی تعلیف تصنیف کا کام غامدی صاحب انیس سو تحتر پہلے شروع کر چکے تھے جس کا ثبوت میزان حصہ اول ہے جو انیس سو پچھ ایسی میں دار الاشراق نے شائع کی اور اس کے ناشر ڈاکٹر منیر احمد صاحب اور میزان انیس سو پچھ ایسی کا کئی مباحث میزان دو ازار آٹھ کے اس نسخے میں بھی شامل ہیں پھر سن دو ازار دو میں میزان کے نام مکمل کتاب غامدی صاحب کی زیر نگرانی دار الاشراق لاہور نے شائع کی شاید ان دونوں کتابوں کا ذکر اسی لئے نہیں کیا گیا تاکہ اس دعوے کو تقویت پہنچائی جا سکے کہ میزان پہلی دفعہ تو دو ازار آٹھ میں شائع ہو رہی ہے پھر غامدی صاحب کا یہ اطراف کہ میزان کے مختلف عواب جو وقتن فوقتن شائع ہوتے رہے اس میں موجود اغلاد کی تصیی و ترمیم و اضافے کا کام اہباب کے توجہ دلانے پر آپ خود کرتے رہے مگر اگلی اشارت کے وقت آپ نے کبھی یہ زہمت گوارہ نہ کی کہ اس پر یہ درج فرما دیتے کہ اشارت تصیی شدہ ترمیم و تنسی شدہ اشارت ایسا کسی کے خاتمے کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اس نے مرتب کی ہے اس کی سترہ سالہ جدو جہد ہے علمی جدو جہد اور وہ علمی جدو جہد کس قسم کی ہے جس کو مصنف کتاب خود اس طرح لکھتا ہے میں نے بارہ مہین و غور کیا اور یہ صرف دلائل کی صحت اور عدم صحت جس کے پیش نظر اس کے رد و قبول کا فیصلہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں بات اب یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جلد بازی کا نتیجہ نہیں یہ محض ایسا نہیں کہ سرسری نظر سے غامدی صاحب نے کچھ پڑھا اور اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنا لیا بلکہ غامدی صاحب کے بقول وہ اس دلائل میں اترے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اگر بار بار ان کی جو اغلاعت ان کے افقار کی حقیقت کو جو وعدے کیا جاتا ہے اور غامدی صاحب اس کو اگلے اشاعتوں میں اگلے ایڈیشن میں سے اس کو غائب کر دیتے ہیں اور جو اس کے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں پچھلے افواب چھپے ہوئے دیکھ رکھے ہیں وہ اس بات کو بہت خوب بھی جانتے ہیں کہ جب میری غلطی کی طرف دلائی جاتی ہے تو میں اس کی اصلاح کرتا ہوں تو اگر واقع آپ اس کی اصلاح رہے ہیں آپ پڑھنے والوں کو اس بات کا بہت اندازہ ہوگا کس کس قسم کی اقلاق کی جائے رہے ہیں یہ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ جو ارتقاء غامدی صاحب علم ارتقاء کے قائل ہیں اور جیسے کہ ہم پڑھیں گے ان کے حوالے سے آگے تو وہ بات آئے گی تو یعنی کہ وہ ارتقاء جو غامدی صاحب کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے اس کی توسیق و تضیف کا معاملہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ سوال بھی اٹھنے کا اندیشہ تھا کہ کیا قرآن و سنت جو ماخذ دین ہیں ان میں ارتقاء ہو کرنے والے کی اکل و فہم تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن ماخذ تو بہرحال جامد مئین و محفوظ رہتا اگر ماخذ تبدیل ہو رہا ہو تغیر کے مرلوں میں سے گزر رہا ہو تو وہ ماخذ کیسے ہو گا اردیت یہ غلطی تصریم کرنا کسی طور نہیں علمی دنیا آتی ہے پھر اگر غامدی صاحب ایسا نہ کریں تو علمی دنیا میں ان کی کیا حیثیت باقی رہتی ہے خیر اب دیکھئے چھٹا نکتہ چھٹا نکتہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے اپنی تعلیف مقامات کے مضمون میرے بات میں اپنی عمر کے بارے میں چند ارشادات لکھیں ٹھیک ہے اس پہ درہ غور کیجئے گا یہ غامدی صاحب کی جو تحریر ہے جو اب ہم پڑھنے لگے یہ 1986 کی ان کی تحریر ہے اور 1986 کی اس تحریر کے پہلے صفحہ نمبر 45 کے اوپر غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ آج سے کم و بیش 20 سال پہلے اسی شہر کے ایک مدرس میں چھٹی یا ساتھویں جماعت کا طالب تھا اور یہ جب وہ تحریر فرما رہے ہیں تو تحریر کا سن لکھ رہے ہیں 1986 ٹھیک ہے اچھا جی تو یعنی اس تحریر سے 20 سال پہلے اگر وہ چھٹی یا ساتھ ہی جماعت کے طالب علمت ہے تو یقین ان اس وقت وہ دس سال کے تو ہوں گے اس لحاظ سے 1986 میں ان کے عمر تیس سال ہونی چاہیے 1986 میں ان کے عمر تیس سال ہوگی اگر غامدی صاحب کے عمر کے بارے میں ان کے بیان مصدقہ تسلیم کر لیا جائے تو 1990 میں ان کے عمر صرف چونتی سال ہونی چاہیے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ غامدی صاحب نے 1990 میں جو اپنی عمر بیان کی ہے وہ کیا ہے غامدی صاحب مقامات کے ہی صفحہ نمبر 27 کے اوپر لکھتے ہیں یہاں تک 1990 میں جا کر وہ زمین کہیں ہمبار ہوئی جہاں نئی تعمیر کے لیے نیو ڈالی جائے زندگی کے 40 سال پورے ہونے کو تھے اب اگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب اپنی 1986 کی تحریر میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ 20 سال پہلے اس شہر پاک پتن کے اندر ایک مدری سے میں چھٹی یا ساتھویں جماعت کا طالب علم تھے جو کم از کم ظاہر ہے کہ دس سال عمر رکھتا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے 1990 کے اندر ان کی عمر 34 سال ہونی چاہیے لیکن غامدی صاحب بتاتے ہیں ان کی عمر تو 1990 میں 40 سال ہو چکی تھی یہ یہ بھی ایک معاملہ ہے نکتہ نمبر سات میں غامدی صاحب کے اپنے ارشادات کی روح سے 20 سال پہلے یعنی 1966 میں وہ چھٹی یا ساتھویں جماعت کے طالب علم تھے جیزے ابھی ہم نے پڑھا یعنی اندازاً دس سال کے تھے اس لحاظ سے محترم غامدی صاحب اگر یہ تصور کریں کہ وہ چودہ سال کی عمر میں چھٹی جماعت کے طالب علم تھے تو 1970 میں ان کے عمر 18 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی مگر حیران کن بات یہ ہے کہ غامدی صاحب مقامات کے صفحہ نمبر 36 کے اوپر لکھتے ہیں کہ نومبر 1970 میں وہ اکیڈمی وجود میں آئی جو دار الاشراق کے نام سے لاہور سے 36 کلومیٹر دور مرید کے کی بستی میں اپریل 1978 تک باقائدگی سے کام کرتی رہی اور اب کئی ماہ سے معطل ہے ٹھیک ہے پھر صفحہ نمبر 38 کے اوپر غامدی صاحب لکھتے ہیں یہ کام کب شروع ہوا عرض کر چکا ہوں ابتداء مشکل تھی ہو گئی تو احباب وقتا فوقتا اس کام سے متعلق ہوتے رہے یہاں تک کہ 1975 میں ان کی تعداد ساتھ تک پہنچ گئی تو یعنی ایک چودہ یا سولہ یا اٹھارہ سال کا نو عمر لڑکا پاک پتن سے طویل فاصلے پر مرید کے میں زمین خرید کر وہاں علمی درزگاہ بھی قائم کر لے اور بغیر وسائل پانچ سال تک اس ادارے کو بھی چلا لے ایک افسانہ سنی لگتا یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک ناقابل یقین بات ہے سولہ سال پہلے یعنی یہ ان کے اپنے بہنوئی کے بارے میں یہ بتا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے جب وہ مجھے بیل آنے کے لیے میرے ساتھ بچوں کی طرح آنکھ مچھولی کھیلا کرتے تھے میں اسے محسوس کرتا تھا کب یہ تحریر 1988 کی پہلے یہ تحریر دیکھ لیجئے اب اس کا یہ سن دیکھ لیجئے اب اس عبارت کے مطابق جو کہ 1988 کے یعنی یقیناً 1968 یا 1963 میں وہ اپنے بہنوی کے ساتھ آنکھ مچھولی کھیلتے ہوں گے لیکن اچانک وہی بچہ جو 1968 میں آنکھ مچھولی کھیل رہا ہے وہ دو سال بعد 1970 میں مرید کے میں ایک اکیڈمی کا بانی بھی بن جاتا اور اگر حساب 25 سال پہلے کا لگائیں یعنی 1963 63 تو سات سال بعد وہ بچہ 1970 میں اتنا زیریک اکل مند فہیم کیسے ہو گیا کہ اس نے اکیڈمی کھول لی اور وہاں لوگوں کو بھی جمع کر لی سمجھ رہے ہیں بات نکہ نمبر آٹھ غاندی صاحب فرماتے ہیں یعنی مقامات کے صفحہ نمبر 27 پر یہاں تک کہ 1990 میں جا کر وہ زمین کہیں ہمبار ہوئی جہاں نئی تعمیر کے لئے نیو ڈالی جائے زندگی کے 40 سال پورے ہونے کو تھے اچھا اس لحظے ان کا سن پیدائش 1950 قرار پاتا مگر اسلامی علوم کے اساسی مسائل جو کہ دانش صرح 107 ایڈن کارڈیجز ڈیفنس لاہور کے زیر احتمام شائع ہوا ہے یہ دانش صرح اصل پر غامدی صاحب کے بارے میں درد ہے کہ جاوید امت غامدی کی تاریخ پیدائش 18 اپریل 1951 کو زلہ ساحیوال کے گاؤں جیون شاہ کے نواہ میں ہوئی اب اس روایت کو اگر تسلیم کیا جائے تو آپ کا سن پیدائش 1950 کی بجائے 1951 قرار پاتا ہے اور اگر غامدی صاحب کی اوفیشل بارے پھر نکتہ نمبر نو کے تحت غامدی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ آج سے کم و بیش یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آج سے کم و بیش 20 سال پہلے اسی شہر یعنی پاک پتن کے ایک مدرسے میں چھٹی یا ساتھویں جماعت کے کام تعلیم تھا مدرسے کی تعلیم کے ساتھ درس نظامی کی کتابیں بھی اس وقت میں نے غالباً کافی اور شرع جامعہ تک پڑھ لی تھی اور جیسے ہم نے پڑھا یہ تحریر 1966 کی ہے یعنی 20 سال پہلے 1966 میں غامدی صاحب چھٹی یا ساتھویں جماعت کے تعلیم 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 تھے اور 1969 1969 میں انہیں میٹرک ہونا چاہیے اچھا اور 1970 میں ان کا کالیج میں داخلہ ممکن ہوگا سمجھیں بات کوئی نہیں اچھا غامدی صاحب لکھتے ہیں دسوی کے بات میں لاہور کے گورنمنٹ کالیج میں داخل ہوا مقامات کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر غامدی صاحب نے لکھا ہے دسویں کے بعد میں لاہور کے گورنمنٹ کالیج میں داخل ہوا اچھا پھر صفحہ نمبر 23 کے اوپر غامدی صاحب لکھتے ہیں میں گورنمنٹ کالیج میں کم و بیش پانچ برس رہا اچھا کہتے ہیں کہ شیر کہنے کا رجحان بچپن سے تھا وہ زمانے میں بھی کہے اور ان میں سے کچھ فیروز سنس کے انگریزی مہنامہ پاکستان ریویو کے 1968 1969 کے شماروں اور بعض دوسرے مجلوں میں بھی شایعہ مدہ شایعہ بھی ہو گئے سمجھے گا ذرا بات کو اچھا یہ تحریر بھی دیکھ لیجئے اب یہ بات نا قابل فہم ہے کہ 1966 میں غامدی صاحب چھٹی یا ساتھویں جماعت میں ہو اور 1968 یا 1969 میں وہ میٹرک میں ہونے کی بجائے گورنمنٹ کالیج لاہور پہنچ چکے ہوں اور وہاں وہ شایعری بھی کر رہے ہوں سمجھ رہے ہیں اچھا اچھا جی اب دسوہ نکتہ یہ ہے کہ پھر اگر غامدی صاحب کے بقول وہ گورنمنٹ کالیج لاہور میں پانچ برس تک تھے اور یہ دور 1970 سے 1975 بنتا ہے تو نومبر 1970 میں بقول غامدی صاحب انہوں نے منڈی مرید کے میں دار الاشراق دار الاشراق کے نام سے اکیڈمی قائم کی جو 1978 تک کام کرتی رہی ابھی ہم نے اس کا حوالہ بھی پڑھا مقام ہ 36 تبا اول نومبر 2008 گورنمنٹ کالیج لاہور میں 1970 تا 1975 رہنے والا لڑکا منڈی مرید کے میں 1970 تا 1978 ایک اکیڈمی بھی چلا رہا سمجھے آپ اس کرامت کو 1973 میں غامدی صاحب جماعت اسلامی کا رکن بھی بن چکے تھے میں آپ پڑھے کے سنا اسی کتاب مقامات کے صفحہ نمبر 33 اور 34 پہ غامدی صاحب نے وہ حال لکھا ہے کہتے ہیں اس زمانے میں مولانا سید اب العالی صاحب مودودی کے خدمت پہ بھی اکثر حاضر ہونے کا موقع فاصل کیا میں نے اپنی مشکلات بتائیں وہ موانے بیان کیے جو کام میں تابطل کا باعث بن جاتے تھے اور ان سے سرپرستی کی درخواست کی مولانا نے میری یہ درخواست ازرائع انہیت قبول فرما لی چنانچہ ان کے ادایت کے مطابق ادارے کے لیے میرے اور مولانا کے نام سے ایک مشترک اکاؤنٹ اچھرا کے حبیب بینک میں کھولا گیا جس میں مولانا نے اپنی جیب سے مہانہ ایک ہزار روپے جمع کرانے شروع کر دیئے احمد بلوک سے ہم لوگ مولانا کے گھر کے پاس انہی کی دیوئی ایک امارت ون اے زیلدار پارک اچھرا میں منتقل ہو گئے مولانا کا خیال تھا کہ اسے ادارہ معرف اسلامی کی ایک شاخ یا ایک نئے ادارے کی حصہ سے منظم کیا جائے گا اس سے پہلے مولانا ہی کے اہماں سے میں جماعت اسلامی کا رکن بن چکا تھا یعنی انیس سو تہتر میں غامدی صاحب جماعت اسلامی کے رکن بن چکے تھے بلکہ جماعت اسلامی میں تحقیقی ذمہ داری قبول کر لی تھی گورنمنٹ کالیج لاہور میں انیس سو ستر تا انیس سو پچھتر رہنے اللہ لڑکہ منڈی مرید کے میں انیس سو ستر تا انیس سو اٹھتر اکیڈمی بھی چلاتا اور اسی دوران وہ جماعت اسلامی کا رکن بن کر ان کے لیے تحقیقی ذمہ داری بھی سر انجام دیتا پھر انیس سو ستر تا انیس سو پچھتر ہی میں غامدی صاحب مختلف تنظیم اور ادار قائم کرنے میں ناکام بھی ہوتے رہے جس کی رودات مقامات کے صفحہ نمبر اکتیس تا چونتیس طبعہ اول نومبر دو آزار آٹھ میں موجود ہے وہ تفصیلات آپ بھائی پڑھ سکتے ہیں اس پر مستضاد یہ کہ غامدی صاحب فرماتے ہیں میرا موس فیوریٹ مقامات کے صفحہ نمبر پچیس پہ کہتے ہیں یہ انیس سو تہتر کی ایک شام تھی اس کے بعد یہ سلسلہ کم و بیش دس سال تک جاری رہا اس دوران میں مولانا میں مولانا یعنی امین احسن اسلائی کی طرح اشارہ نے خود بھی پڑھا اس دوران میں مولانا نے خود بھی پڑھا سورة زخرف سے آخر تک قرآن مجید موطہ مالک قرآن و حدیث پر تدبر کے اصول و مبادی اور فلسفہ جدید کے بعض مباعث ان کے طریقے پر انہی سے پڑھے یعنی انیس سو تہتر میں غامدی صاحب ایک طرف جماعت اسلامی کے معرف اسلامی میں تحقیق کے فرائض سر انجام دے رہے تھے جو کہ ظاہر تعلیم مکمل ہونے کے بعد ممکن انیس سو ارسٹھ سے انیس سو تہت کے درمیان وہ کالیج میں بھی تھے وہ منڈی مرید کے میں اپنا ذاتی ادارہ بھی چلا رہے تھے اور یہ بھی کاروائی ہو گئی اب اس کے بعد دیکھیں یعنی ان سب کاروائیوں کے درمیان غامدی صاحب یہ تدبر کے اصول وغیرہ بھی اور غامدی صاحب کی عمر کا تعرف جو غامدی صاحب نے کربایا وہ خود ان کے قلم سے تضادات و تناکسات کا مجموعہ ہے میں ایک مرتبہ پھر آخر میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ دیکھئے اس تفصیل کے بیان کرنے کا مقصد نقاط تو اس کے اختفاق کیا بتانے مقصود صرف یہ ہے کہ جو شخص صرف اپنے تعرف کے اندر اس قدر تضادات کا مجموعہ ہو سوچئے کہ وہ اپنے افکار و نظریات کے حوالے سے کس قدر تضادات کا مجموعہ ہوگا اور وہ کس قدر جو ہے وہ عجیب و غریب باتوں کا صدور عصہ ہوگا اللہ رب سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے وما لئینا اللہ البلاخ